بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں تراوی کی نماز کیسے پڑھیں تراوی پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراوی پڑھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر دوسری رات کی نماز میں شرکہ زیادہ ہو گئے تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراوی کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تقیدی حکم دیا ہے لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ماند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت ہے لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود خلفائے راشدین اشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت فضائل کے حامل ہیں نے جلیل القدر فقہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں با جماعت تراوی کا احتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی اس لیے تراوی کی نماز سنت موقدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دخلی اور خارجی فتنوں کی کسرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا لیکن سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقع تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا جاری فرما دیا ملہ علی کاری علامہ طیبی کے حوالہ نکل کرتے ہیں اگرچہ تراوی با جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی عجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی عجر ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑی ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی تیسری رات باتیں سنن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی اس شب صبح کی نماز سے فارق ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے تراوی کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراوی کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھئے کہ تراوی کی نماز سنتیں موقدہ ہیں بغیر کسی شریع عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے عورتیں تراوی کی نماز کو بغیر کسی شریع عذر کے چھوڑیں گی تو گنہگار ہوں گی اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر بقاعدہ تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی سب سے پہلے تو ہم عشاء کے چار فرض پڑھیں گے عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم دو سنت موقع دو سنت ادا کریں گے اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے پھر بیس رکت تراوی کی نماز ادا کی جائے گی بیس رکت تراوی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لیے پھر اس کے بعد 20 رکت تراوی کی نماز ہے اور وہ 2 دو رکت کر کے پڑھی جائے گی یعنی 2 رکت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد 2 رکت اس طرح سے 2 دو رکت کر کے 20 رکت تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر اب 4 رکت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ 2 دو رکت کر کے پڑھی جائے اب دو دو رکعت کر کے پڑھ لیں یا چار چار ہر چار رکعت کے بعد تراوی کی دعا کو پڑھیں گے اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے چار چار رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی بیس رکعت اس طرح سے مکمل ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں ناظرین اس کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی جو بھی آپ کو قرار پاک آتا ہے کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں دس صورتیں آتی ہیں دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں پانچ پڑھ لیں جب وہ دس صورتیں ختم ہو جائیں ابھی تراوی کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دوبارہ سے دہرائیں اسی طریقے سے تراوی کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اس طریقے سے بیس رکعت تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ کو صرف چار صورتیں آتی ہیں یعنی چار کل آتے ہیں تو جب بھی آپ کی نماز بلکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی یعنی دو رکتوں میں آپ نے دو کل پڑھ لیے اس کے بعد پھر دو رکتوں میں پھر دو کل پڑھ لیے اس طریقے سے چار رکت بھی ہو جائے گی چار کل بھی ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے دہرائیں لیکن ترتیب کا خاص کیار رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی اس طریقے سے نہیں کرنا پہلے والی کو پہلی رکت میں پڑھ لیں جو بعد میں آ رہی ہیں اس کو بعد میں دوسری رکت میں پڑھ لیں تو یہ تھا کہ تراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اب اس کی نیت کیسے کریں نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں دو رکت تراوی کی نماز پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہو گئی اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن علامہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکت نماز تراوی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بیس رکت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی یہ نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ ہے عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراوی کی نماز پڑھ لیں اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے یہ نجائز ہے اس لئے کہ عورتیں مردوں کے امامت نہیں کر سکتی ہیں خیر القارون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھی حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا اس لئے عورتوں کے لئے مردوں کے امامت کرنا نجائز اور حرام ہے موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی ادم جواز کا ہے مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اس طرح تراوی کی نماز بھی ادا کریں گے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے شکریہ